سکار کے پچھلے کارکرم میں میں نے آپ کو جوڑ بجانے کا طریقہ بتایا اس میں آٹھ آٹھ سوروک کے سمودائے وہ لعبت بجانے کا اور راگ میں لگنے والے سوروک کے بہن برکار کے سمودائے کو بجانے کا طریقہ بھی ایک دو تین چار پانچھے سار آٹھ اب بجائے ہم ایک چکاری اور ایک گنتی ایک سور کو نگا تار گنتے رہنے کی بجائے ہم سورا اس کو شارٹ کار کرتے ہیں جیسے ایک دو تین چار ایک 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 چ ایک دو تین چار تاری اور خالی ارتاث سم اور خالی سم سے شروع کریں گے کمبینیشن بنانا اور تاری دکھاتے ہوئے پھر دوسرے سم سے دوسرا کمبینیشن جس پرکار کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بجائے ہاتھ کی تاری کے پریوک کرنے سے کی بجائے ہم پہنچے کیوں نہ ہم اس کا پریوک کریں کہ سم پر دہنے پیر کا اگھار پرچھوی پر کرتے ہوئے سم اور اوپر اٹھاتے ہوئے خالی کو دکھائیں دوسرے پرکار موسیقی 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 چکاری را اور چکاری اور دا را 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 یہ آٹھ گول ہے جان دے کے ایک دو تین ایک دو تین ایک دو اس کا خوب ابھیاز پہلے دھیری دھیری کریے اس کے بعد جیسے جیسے ابھیاز پک جائے تو اس کو اس کے ساتھ شامل کر لینا ہے جور دینا ہے اب جیسے تیاری ہے جیسے آپ کا بھیاز ہے تو ایک دن میں بات تو بڑھنے والی نہیں ہوئی تو اس کے لیے ابھیاز کچھ الگ سمیں نکال کے الگ الگ چیزوں کا ابھیاز الگ الگ جیسے جھاڑے کا تان کا میڑ کا ابھیاز پائن پائن داستہ میڑ تو الگ سیج کی ایکسسائیز کرنے کا سمیں نکالنے پڑے گا پھر اس کو آپ جوڑ بجاتے ہوئے یا گاتو بجاتے ہوئے یا کچھ بھی پاہم کرتے ہوئے اس میں آپ پڑیو کر سکتے ہیں اب بھائی نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ پرابنن ہے اور جیسے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویسے تو مجراب کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ جھالا بجانا بڑا اچھا ہے اور ایک ضروری بھی چیز ہے لیکن آپ میوری ہے تو کیا کرو تو اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھئے موسیقی 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 دھائینا ہاتھ اپنا کام کرتا جائے گا اور بایا ہاتھ اپنا کام کرتا جائے گا یہ بھی ہوتا ہے موسیقی موسیقی اس کے بعد مسید خانی رضا خانی رتوں کا اور رضا خانی سنچانوں کا تو یہ پرچلن چلتا ہے تو آج کی نہیں کرائی